نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِذُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرت بخیر ہوں گے آج ہم لوگ انشاءاللہ جس سلسلے میں بات کریں گے وہ زبان کے تعلق سے ہمارے پیارے نبی جناب محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سے حدیث اس حدیث میں آپ کی زندگی میں آپ کی زبان کا کیا رول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ زبان ایک ایسی چیز ہے نا جس کی وجہ سے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے اور اسی وجہ سے انسان جہنم میں بھی دالا جا سکتا ہے زبان یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے رشتہ داروں میں آپس میں درار آ جاتی ہے اور یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے دو رشتہ دار آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں یعنی دونا چیزیں زبان گندر پائی جاتی ہے یہی زبان ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں سے اور آپ میں سے کسی بھائی نے یا کسی بہن نے کوئی ایسا جملہ کسی بھائی اور بہن کو کہہ دیا ہو جس کی وجہ سے وہ دن رات تڑپ رہا ہو دن رات رو رہا ہو اکیلے ہی اکیلے میں رو رہا ہو کہ ہم میں سے کوئی ایسا انسان تو نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز میں غور فکر کریں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ترمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن اولیاس کہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جب بھی مو کھولے تو بھلائی کی بات کریں اگر بھلائی کی بات نہیں کر سکتا ہے نا تو چاہیے کہ وہ خاموش رہے کیونکہ انسان خاموش رہے گا تو وہ بہت سی چیزوں سے بچ سکتا ہے اور اس کی عزت لوگوں کے درمیان محفوظ رہ سکتی ہے بجائے اس کے کہ وہ غلط باتیں کریں ہاں لیکن کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کو بلنا سکتا ہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر خلاف کوئی بات کریں یا توحید یا ایسی چیز ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے دشمنی نہیں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ نہیں ہوئے یقیناً ہوئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے غلط الفاظ کو نہیں ادا کیا تو ہم یا اور آپ کو چاہیے کہ ہم دعوت کا کام کریں لوگوں تک دن کی بات پہنچا ہے لیکن کبھی بھی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں کہیں کوئی انسان ایسا نہ ہو جو آپ کی زبان کی وجہ سے تکلیف میں راتوں کو زورا ہو کہیں کوئی انسان ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا گھر آپ کی زبان کی وجہ سے برباد ہو گیا کیونکہ یہی وہ زبان ہے نا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا سوال اللہ رب العالمین آپ سے کرے گا ہر نعمت کا سوال اللہ رب العالمین کرے گا اسی میں سے ایک نعمت ہے زبان تو اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں جگلی گیبت وغیرہ میں اپنی زبانوں کو نہ لگر کوئی انسان اللہ رب العالمین سے ضرور ہے بھٹکا ہوا ہے تو آپ اس کے عمل سے نفرت کریں اس انسان سے نفرت کرنے کا اختیار اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تعالیمات ہم اور آپ تک لے کر آئے تھے کہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں لیکن کسی سے نفرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی یقیناً اللہ کے رسول اللہ وسلم نے جب دعوت دی توحید کی تو لوگ آپ کے خلاف ہو گئے تھے لوگ آپ کو برا بلا کہتے تھے لیکن آپ نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف کا صحیح استعمال کرے کیونکہ آپ ہو سکتا ہے جلد بازی میں یا شیطانی وسوسے میں بہت سی باتیں ان مسلمان بھائی کو کہہ جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے یہ اختیار ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ایک دوسرے کی چگلی نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہوگا اور آپ کل جنت میں یہی زبان آپ کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور یہی زبان آپ کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے ایک کڑوا بھول گھروں کو برباد کر سکتا ہے وہی ایک میٹھا بھول گھروں کو آباد بھی کر سکتا ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب بھی زبان موں کھولے تو ہم حق بات کریں جب بھی موں کھولے تو یہ چیز کا خیال رکھے کہ کہیں ہمارے بھائی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے ورنہ ہم خاموش رہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کہنے اور رسول نصر علیہ حمل کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ